بند بستر او تیار اللہ کی رستی میں تو لگا لے میں نے چار اللہ کی رستی میں باندھ بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں تُو لگا لے میں نے چار اللہ کے رستے میں باتیں وہ بتاتے ہیں ایمان و یقین کی کرتے ہیں محنت اللہ کے دن کی باتیں وہ بتاتے ہیں ایمان و یقین کی کرتے ہیں محنت اللہ کے دن کی کرتے ہیں محنت اللہ کے دن کی الحمدللہ الحمدللہ بن احمدو ونستعیرو ونستغفرو ونظمرو به ونن اوکرو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجدات اعمالنا من يعدللہ فلا مذللہ ومن جذللہ فلا خانیلہ ونشدوًا لا الهلہ الا اللہ واختہ لا شريکلہ ونشدوًا سیدنا وصندنا وغولانا وغولانا محمدًا عبده ورسوله الذي مرسل من حقی بشيرا ونذيرا وداعیً اللہ دفعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتروا من المکرین من خسروا اقوالا بین لأهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فیقضلون ويقضلون وعدا حليق حقا فی التوراة بالإحجید والمران ومن أوفع بحمده من اللہ فستبشروا بمیركم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحابدون السابحون الرافعون الساجدون الآمنون بالمعروف والنابون عن المنكر والحافظون لحذود الله وبشر المؤمنين وقال النبي وسلم الله تبالك وتعالى عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالية الا ان سلعة اللہ الجنہ وقال النبي وسلم الله تبالك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا بالآخرة وتردتكم على محجة بيضاء ليها كنتارية أو كما قال النبي وسلم الله تبالك وتعالى عليه وسلم من مفرم کرے بھائیو اللہ کی دین کی باب کو دیان کے ساتھ سننا یہ عبادت ہے اور یہ کاروں کی عبادت ہے اور دل سے باب کو ماننا یہ دل کی عبادت ہے صحابہ کرام تو فرماتے تھے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ تعالى عليه وسلم کے ہاتھ پر اس بنیاد فرمیت فرمائی تھی کہا رسول اللہ ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے با لبنا على جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمط و تخاہا کہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے بھی اور آپ کی باتوں کو مانیں گے اچھی طرح سنیں گے تو اچھی طرح سنائیں گے اچھی طرح سمجھیں گے تو اچھی طرح سمجھائیں گے اسے بات کو اچھی طرح سننا ہے دل کے کالوں کے ساتھ اللہ تعالی قرآن کریم میں محمد علی صلی اللہ تعالیٰ و تبارک مقال عالی کی مصدر کو حکم سیاہیں آپ میرے بندوں کو خوشکبری سناو جو دین کی بات کو دل کے کالوں کے ساتھ سنتے ہیں فوشر عباد الذین اسمعون البول ایک ہوتا ہے گوش ہے گل ایک ہے گوش ہے گوش ہے دل ایک ہے جانوروں کے کال جانوروں کے کال میں آواز پڑتی ہے لیکن جانور بات سمجھتے نہیں جو قرآن قریب میں دل کے کالوں کے ساتھ بات کے سننے کا حکم دیا ہے اور دل کے کالوں کے ساتھ بات سننے کی تربیم ہے اس لئے کہ سننا عمل سے پہلے ہیں اگر سننا صنیب ہوگا اگر عمل صنیب ہوگا جیسے وضو نماز سے پہلے ہیں اگر وضو کامل نماز کامل اگر نماز ہماری کامل ہے تو نماز کا دین میں ہتنا بڑا درجہ ہے جتنا بھی انسان کے بدل میں سر کا حصہ اگر سننا صنیب ہو جائے گا تو عمل کرنا صنیب ہو جائے گا اور ہمارا عمل صنیب ہوگا تو ہماری دعوت صنیب ہوگی نبی جی آپ ان کو خوش قبر سناؤ جو دین کی بات کو دل کے کاموں کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل کرتے ہیں اچھے طرح کے ساتھ اچھے طریقے سے خوبصورت شکل بنا کر دن کا کام کرتے ہیں نماز کی اچھی شکل بناتے ہیں روزے کی اچھی شکل بناتے ہیں حج کی اچھی شکل بناتے ہیں قربانی کی اچھی شکل بناتے ہیں عبادات میں دعوت میں اچھی شکل بنا کر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو طبقوں کے بارے میں فرمایا یہ مجمع ہدایت یہ آفتہ مجمع ہے اور یہ عقل بندوں کی جماعت ہے اولائک اللذی رہداؤ اللہ و اولائکہم بلالالباب یہ کی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی سننے والے عمل کرنے والے اور یہ مجمع اقل بندوں کا مجمع ہے ارتیان کے ساتھ باتوں کو سننے والے وہ قرآن میں اقل بند کہا اور جو نے بھر سننہ عمل کی نیت کے ساتھ اور اتاعت کی نیت کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں بیٹھے تھے اور جو مجمع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذاکر بن کے سننہ ہے مغلق بن کے اٹھنا ہے کہ دین کی بات ذکر ہے کہ ذاکر بن کے سننگے تو اتاعت میں آؤں گے کل مطیع ذاکر کل ذاکر مطیع ہر اتاعت کرنے والا ذاکر ہے ہر ذاکر اتاعت کرنے والا ہے اتاعت کے لئے یہ ساتھ سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع نبوی کے اندر دیکھا کہ مجمع منتشر گئے ادھر ادھر کھڑا ہے تو آپ نے کہا ایجری سوٹ پیٹ جاؤ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع نبوی کے باہر مدیرہ ملوورہ کی کسی گلی سے جا رہے تھے ان کے کان میں آواز پڑی بیٹھنے کی والی راستے میں بیٹھ گئے اس لئے کہ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیطاف تو اس مجمع سے ہے جو مجمع مسجد کے اندر منتشر ادھر ادھر کھڑا ہے ان کو بیٹھنے کا حکم ہے آپ کو نہیں تو فرمایا کہ میرے نبوی نے مجلت کہایا بیٹھ جاؤ میرے کان میں بیٹھنے کی آواز پڑی گئے اور اگر میں نہیں بیٹھا تو کل قیابت کے میدار میں نبوی کے لائے و دین پر کبھی نہیں اٹھنگا کہ صحابہ کی رگرگ میں اتاعت تھی کیونکہ صحابہ کے دل میں نبی کی عظمت تھی میرے عظمت آتی گئے پھر اتاعت آتی گئے پھر ہدایت آتی گئے اللہ کی عظمت آتی گئے پھر اللہ تعالیٰ کی اتاعت آتی گئے پھر ہدایت آتی گئے اولان کے دل میں ماباب کی محبت ہوتی ہے تو ماباب کی اتاعت آتی ہے شاگردوں کی دل میں مستعب کی محبت ہوتی گئے تو اتاعت آتی ہے نئیوں کے سامنے بڑوں کی محبت ہوتی ہے تو بڑوں کی اطاعت آتی ہے اور اطاعت انسان کو ہدایت بننا دی ہے جو انسان اطاعت کرے گا اس کو ہدایت ملے گی کہ سرکش کو ہدایت نہیں ملتی زدی کو ہدایت نہیں ملتی کہ ہدایت کس کو ملتی ہے کہ ہدایت تو اطاعت کرنے والوں کو ملتی ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ نے بیعت فرمائی تھی ہمارے باز سمجھ میں آگئے کہ نہ آگئے ہم تو خرخال میں آپ کی اطاعت کریں گے اور ایسے ہزاروں واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے جو صحابہ اکرام کی باتیں سمجھ میں صحابہ کو میرے نبی کی بات سمجھ میں نہ آئی لیکن تب بھی نقل کی بات مانی اور اطاعت کی تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا کہ اطاعت پر ہدایت کے دروازے کلتے ہیں اور عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننا عمل کی نیت ضروری ہے ہمارے کام میں نیتوں کا بڑا داروبہ دار گئے حضرت سے میں اپنے آپیتی پر دیکھ لکھا گئے کہ میرے چچا جات محمد علیہ السرحمت اللہ علیہ بغیر نیت کے چاہے نہیں پیتے تھے بغیر نیت کے چاہے نہیں پیتے تھے اتنا بڑا ہمارا ہفتہ وار اسنیمہ کا دین میں گئے تھے شارجہ میں گئے تھے ایک باپ اوپر نیچے پانچھے ہزار کا مجمع صرف شارجہ میں ہفتہ وار اسنیمہ کی دین ہوتا ہے اتنا جہاں بھی ہفتہ وار اسنیمہ کا دین ہوتا ہے ہزاروں کا مجمع آتا ہے دین کی بات کو سنتا ہے ایک ماحول ہوتا ہے اور اتنے انسانوں کی پیاس بجھ جاتی ہے اور لوگ ہدایت کے فیصلے کر کے یہاں سے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ تو ہمارے ہدایت کے اسباب ہیں افتہ واری منبوسان ہیں گشتن ہیں ہدایت کے اسباب ہیں آدمی اگر اس کو کرتا رہتا ہے اللہ اس کے دلوں میں ہدایت تربید گو دیتا ہے اور اللہ اس کے دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے اور اللہ اس کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنا تعلق اللہ فق پیدا کرتا ہے بہت بڑی بات ہے اللہ کر اپنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننا اللہ تبارک وطرہ بندے کے عمل کو دیکھ رکھا ہے کہ عمل کرو اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رکھا ہے عمال دعوت ہو عمال نبادت ہو ہم سب کے سب اللہ تبارک وطرہ کی نگرانی میں چلنا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدیرہ منورہ میں رہتے تھے اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں رہتے تھے دونوں کی زمانے جاہریت میں دوستی تھی ابو دردہ نے سلمان فارسی پر خط لکا اور کہا سلمان مدیرہ منورہ چھوڑو ملک شام آجاؤ کہ ملک شام کی ہوا بڑی موتدل ہے یہاں کا موسم بڑا خوبصورت ہے اور ملک شام نبیوں کا مسکل بھی ہیں نبیوں کا مدفن بھی ہیں کہ نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے دفن ہونے کی بھی جگہ ہیں آپ مدیرہ منورہ چھوڑو اور ملک شام آجاؤ سلمان فارسی نے خط کا جواب دیا اور کہا ابو دردہ کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی بلکہ آگری کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی باردہ کی جو قیمتی بنے گا وہ اپنے عمل سے بنے گا تو حدیث یہ پاک سنائی جس آدمی کو اس کا عمل اس کو لیچے گرہ دے اس کی برادری اس کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی عزت کا نعیار خاندان کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہے قربانی کی بنیاد پر ہے یہ دنیا کی انسانوں ہم نے تم کو ایک آدم علیہ السلام علیہ خووہ علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہم نے تمہارے مختلف قبیلے بنائے اور تمہارے مختلف خاندان بنائے بطور فخر کے لئے نہیں کہ میں میمن ہو میں غورہ ہو میں سید ہو میں یہ ہو نہیں صرف پہچان کے لئے لیتعار ہو تاکہ تم آپس میں دوسرے کو پہچانو لا فضل لعربیگن ولا لعجمیگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حجت البدامی اس کی جڑھی کاٹ ڈالی عرب کو عجم پر فضیلت نہیں عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں کارے کو گورے پر فضیلت نہیں لا فضل اسودا ولا لی اور گورے کو کارے پر فضیلت نہیں قبیلت مالکم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا معزز و انسان ہیں جس کی زندگی تقویے کے ساتھ آراستہ ہے جس کی زندگی تقویے کے ساتھ مزیجر ہیں جس کی دل کی لگ رن میں اللہ کا در ہے اللہ کا خوف ہے کہ زندگیہ عمل والی بنے اور عمل بھی کیسا عمل بھی اچھی شکل والا ہمارے عمل میں خوبصورتی ہو ہم جو نماز پڑھتے بھی سی نماز نہیں ایک انسان بیت اللہ کا طواب پر رہا ہے اور بیت اللہ کا طواب جلی جلی کر رہا ہے کہ بیت اللہ بیت اللہ کا طواب جلی جلی کیوں کیا اس نے کہا کہ اس نے جلی جلی بیت اللہ کا طواب پرتا ہوں تاکہ میرے تواب زیادہ ہو کہ بھئی دونے تواب کے عمل کو بگاڑ دیا کہ تواب میں جلدی مضرم لے ہیں بلکہ تواب میں اللہ کی محبت کو اللہ کی عظمت کو بٹھا کر تواب کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیتولہ کا تواب کر رہے تھے ایک دیکھا ایک بدوی آئے مدینے کا بدوی بدوی جاتی ہوں دی ہاتی عرب اور بدوی نے بھی تواب چاروں کیا اور اس نے تواب کے درمیانی دعا مانی صرف تیسرا کلمہ نہیں ہے تیسرا کلمہ ہی سکھا لے کہ تیسرا کلمہ تواب میں تیسرا کلمہ تو صرف ان لوگوں کے لئے جو بلکل جاہید اجھل ہے تمام کی تمام وہاں دعائیں کرو تیسرا بھی پڑھو چوتھا بھی پڑھو اور قرآن کریم کے آیتیں بھی پڑھو دعا مانگنا اصل ہے دعا پڑھنا اصل نہیں ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں و ساری قبولیت کی دعا کی جگہ وہ ہے ملتظم بھی وہا ہے وزابر احمد بھی وہا ہے مطاب بھی وہا ہے مقام ابراہیم بھی ہے رکن یمانی بھی ہے یہ ساری کی ساری جگہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں من بھر کے دعا پڑھو بغیر ہاتھ اٹھائے ماں کو اللہ دعا قبول کرتا ہے اور تواب میں بیت اللہ کو نہیں دیکھنا والا ماں نے مقرومی کہا ہے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھو کہ جو انسان ایمان و تصدیق کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتا ہے ایمان و تصدیق کے ساتھ تو وہ گناہو سے ایسا پاپ اور ساپ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جناہ ہو جو انسان بیت اللہ کو بیٹھ کر ایمان و تصدیق کے ساتھ کہ اللہ کا گھر ہے دیکھتا ہے اس کو اتنا سوا ملتا ہے جتنا کہ شبیداری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور دین کو روزہ رکھنے والا اس کو اتنا ہی سباب ملتا ہے صرف بیت اللہ کو ایمان و تصدیق کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے اور میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ کہ بیت اللہ کو تو اللہ کی رحمت یہ برس نہیں ہے ایک سو بیس رحمت اللہ کی اتر دی ہے ستون للتائفین کہ صرف ساٹھ رحمتیں تو تغاف کرنے والوں کے لئے ہیں اربعون للمسلین چالیس رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لئے ہیں وعشرون للناظرین عبیس رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو صرف بکھنے کے لئے ہیں وہاں تو عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے برکات ہیں کہ بیت اللہ کا تواب جللی جللی بے کرنا کہ تُو نے تواب کے عمل کو بگاڑ دیا وہاں تو ایمان و تصدیق کے ساتھ حجرِ اسود سے تواب شروع ہوتا ہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ حجرِ اسود کے پاس آکر کھڑے ہو کر فرمایا یہ حجرِ اسود تُو تو پتھر ہے انکہ حجر تُو تو پتھر ہے نہ تُو میں نفع دینے کی طاقت ہے نہ تُو میں نقصان دینے کی طاقت ہے اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ آرہیٰ وسلم کو اگر تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا اسم خدا کے میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا لیکن چونکہ ہم نے حضور کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے قدیم علیہ و تعالیٰ کھڑے تھے کب المومنین یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے یہ پتھر نقصان بھی دیتا ہے یہ کیسے علی؟ حضر علی کی پاس علم بہت تھا یہ تفجر علم بھی جوانیمی ہی حضر علی کی رگ رگ سے علم فرطہ تھا عجیب علی تو یہ پتھر کو نفع بھی دیتا ہے یہ پتھر کو نقصان بھی دیتا ہے یہ کیسے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اپنے تمام بندوں سے اللہ نے معداد کی احد دیا تھا علیس تُو بھی ربی بھوں کیا میں تمہارا پاننے والا رب رگیب ہوں کیا میں تمہارا پروردگار رگیب ہوں تو تمام میں یہ قرار کیا تھا اللہ نے سارا یہ قرار پرچی میں جمع کر کے حجرِ اسود میں ڈال دیا ہے قیامت کے مند میں نبی نے فرمایا خدا پاکی قسم حجرِ اسود کل بولے گا اس کی دو آنکھیں ہو بھی جس سے وہ دیکھے گا اس کی زبان ہو بھی جس سے وہ بولے گا جس نے یہ قرار کیا ہوگا اس کے بارے میں گواہی دے گا اور جس نے انکار کیا ہوگا اس کے بارے کے در بھی گواہی دے گا قبیت اللہ کا طواب کہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ کے تعلق کے ساتھ تو بدبی طواب کرتے ہیں اس نے یہ دعا فرمائی اللہ مجعلی من عقلت کہ اللہ تم مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے اب الممنی فرمائے بدبی کیا دعا کرتا ہے اللہ مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے اجا عمر فرمائے بھائی میرا چودھا چکر ہے تیرا ساتھا چکر ہے جب میرے ساتھ چکر پورے ہو جاوے تو میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو یہی بیٹھے رہنا وہ یہی بیٹھا رہا وَذَا عَمِ الْمِمْرِينَ اپنے تمام ساتھوں کو لے کر دیہاتی کے پاس پہنچے علم کا شوق کیا نئی بات ملتی ہے عمل کی نیت سے نولیج کی نیت سے نہیں عمل کی نیت سے تاکہ زندگی عمل پر پڑھے کہ تو کیا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم فَجْعَلْنِي مِنْ اَقِلَّدِينَ یا اللہ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے تو دیہاتی کے راہتا اب المؤمنین میں بھی گھر پر سور سبا کی ترابط کر رہا تھا باعث میں پر لیں اور سور سبا کی ترابط کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علی السلام و دعود علی السلام جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں و لقد آتینا داود و سلیمان علما و لقد آتینا داود منا فضلا یا جبال او ببی معه والطید و غلمنا له الحديد و نعم سابغات و قد في السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر و لسلیمان ریح و دبوها شغر و رواحوها شغر و غسلنا لقوعین الخطر و من الجن من يعمل بين يدئے بیدن رب یعملون لغو ما يشعر من محاری و تماثیر و جفان کل جواب و قدور الواسیات اسنالی نعمتیں بہت نمبا ترجمہ ہیں ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے مر اللہ نے فرمایا یعملوا قال داود شکرا کیا رضاوكم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ لا کرو جو میرے تم کو نعمتا فرمائی ہے لحے کو نرم کرنا جننا کو تابعونا سیطانوں کا تابعونا خواہوں کا تابعونا تمہارا تخت کا آسمان رو پر اُڑنا اور بھی ہی بہت ساری نعمت قرآنیں گنائیں فر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کارمزاری سنائی ہے وَقَارِينُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بہت کم بندے ہیں جو میری نعمتیں کھانے کے بعد بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں قلیل تھوڑے ہیں تو دہاتی یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے یوں کہتا ہوں اللہم مجعلنی من اقل لتی یا انہا تم مجھے ان کم لوگوں میں سے بنا دی جو تیری نعمت کے شکر گزارے اب اُڑنا نے جب یہ بات سنوڑ فرمائے دی کو آئی یہ دہاتی تو عمر سے بڑا عالم ہے سوالہ بہت لیکہ ہے تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے ان کی زندگی پرانے کریم کی آیتوں کے مطابق تھی ان کی زندگی پرانے تھی ان کا دیکھنا قرآن کے مطابق تھا ان کا بلنا قرآن کے مطابق تھا ان کا سننا قرآن کے مطابق تھا یہ اپنے آپ کو قرآن کریم پر پیش کرتے تھے ابو دردہ راستے میں جا رہے تھے کس نے پتا جاں ایسا بتاؤ بتاؤ قرآن کیا ہے کہ جانے ابو دردہ وہ پورا قرآن ہے کہ ابو دردہ کی پوری زندگی پران کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہیں کہ بیت اللہ کا تواب کیا لیکن جلی جلی کے تو اس نے تواب کے عمل کو بگاڑ دیا یہ پاس میں کہا کہ پاس میں مقام عبراہیم ہے کہ بیت اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور سب سے بڑی نشانی مقام عبراہیم ہے مقام عبراہیم جس پتھر پتھ چکل عبراہی ملہ السلام میں بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا بہت سو نے دیکھا ہوگا اس پتھر کو جس پتھر پر عبراہی ملہ السلام کے قدموں کی نشانات تھے آپ بھی موجود ہیں گہرے نشانات یہ پتھر تو بہت ہی چیز ہیں بے شعور چیز ہیں اس میں کسی انسان کے قدم کے نشانات لینا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے اور یہ پتھر کی یہ خصوصیت تھی جب عبراہی ملہ السلام قابط اللہ کی تعبیر فرماتے تھے جب ان کو اوپر چڑنا ہوتا تو پتھر اونچا ہو جاتا تھا جب ان کو نیچے ہونا ہوتا تو پتھر بھی نیچے ہوتا تھا سڑیہ نگانی کی ضرورت نہیں تھی یہ بے شعور اللہ میں اللہ تعالیٰ کی کلی کوئی نشاریہ ہے اور یہ فرمایا ہر حاجی حج میں جارے کے بعد ربی جیمار کرتا ہے سیطانوں کو کنکری مارتا ہے ہر حاجی ساتھ ساتھ کنکری مارتا ہے پہلے دن کی اور دوسرے و تسرے دن جمرے مقبہ جمرے مستہ اور جمرے ادنا تینوں سیطانوں کی رمی کرتا ہے لاکھوں کا بجمہ حج میں جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں ایک پہاڑ کنکریوں کا بن جاتا لیکن آج تک آپ نے وہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کبھی آپ نے کنکریوں کا پہاڑ دیکھا ہو حکومت کی طرف سے کبھی کنکریہ نہیں ہٹائی جاتی والا ہمارے تفسر میں لکھا گئے یہ اللہ تعالیٰ کی نشاری ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ٹیم کو وہاں رکھی ہے جیسے ہی کنکریہ لوگ وہاں ڈالتے ہیں ملائکہ فورا ہاتھوں سے کنکریوں کو بھر کے جنگل میں پھیت گاتے ہیں صرف وہی کنکری وہی ملے گی آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیر مقبول ہے مردود ہے جن کی کنکری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہوتی اور جن کی کنکری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوتی ہیں وہی کنکری وہی گریو ہوتی ہیں اور جو مقبول کنکری ہوتی ہیں ملائے گا اس کو اٹھا کر سہراؤں میں جنگلوں میں فیت جاتے ہیں فی آیاتم بیراتم مقاو عبراہی کہ انسان بیتولہ کا تواف کرے تو دل کے یقین کے ساتھ بیتولہ کا تواف کرے کہ میں تو اللہ کا تواف کر رہا ہوں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں میں تو اللہ کو پانے کے لئے آیا ہوں اللہ کو ڈھونڈنے در سے نکلا ہوں وہاں کی تجوریاں بننے نہیں آیا میں تو اللہ کو ڈھونڈنے آیا ہوں تو پہل اچھی طریقے پر کرنا ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے اور وہنے آ کر نماز پڑھی آپ نے نماز کے مکمل ہونے کے پاس فرمایا بھائی ترے پاس آؤ سلی فائم نکنم تو سلی تم نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اب اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے نماز ہو رہی ہے ان صحابی نے دوبارہ نماز پڑھی دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور ہی خدمت میں آپ نے کہا سلی فائم نکنم تو سلی نماز کو تم دوبارہ پڑھو سکے تم نے نماز نہیں پڑھی وہ تیسری مرتبہ نماز پڑھنے گئے تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بھلا کر کہا سلی فائم نکنم تو سلی تم نماز کو دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی انہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی آپ نے فرمایا جب تم روکوں سے سیدھا کھڑا ہوتے قومہ کرتے ہو تو قومہ کرتے ہو تمہارا بدن سیدھا کھڑا نہیں ہوتا پھر میرے نبی نے آگے مارا جملہ فرمایا یہ میرے پیاری صحابی اگر اسی طرح نماز پڑھتے تمہاری موت آگئی تو قلقیابت کے میڈرے میرے مذہب پر تم قبیلیں اٹھوں گے کہ نماز کو اچھی طرح پڑھنا نماز کو اچھی طرح سکھنا کہ عمل کو اچھی طرح کرنا اللہ نے اپنی قدرت کی دو بڑی بڑی نشان بتا گا انسانوں کو بتایا گے زندگی میں نے اس لیعتا فرمائی اور میں نے موت اس لیعتا فرمائی لیگلوکم تاکہ میں تم کو آزماؤ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یوں نہیں کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے ہماری عمل کی شکل بڑی خوبصورت ہو ہماری نماز اچھی ہو ہمارا روزہ اچھا ہو ہمارا طباب اچھا ہو اللہ نے قرآن کریم میں مزید قوبہ والوں کی تعریف فرمائی مزید قوبہ کے نمازیوں کی مزید قوبہ کی مزید بارجماعات کے ساتھیوں کی اور وہاں نماز پڑھنے والے مزید قوبہ کے قرآن میں اللہ نے تعریف فرمائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزید قوبہ میں جاؤ اور مزید قوبہ میں جانے کے بعد وہاں نماز پڑھو سب مزید قوبہ کو جانتے ہیں مدینہ ملورہ میں ہیں اور بیت اللہ اور مزید اخصان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کے بعد چوتھا نمبر مزید قوبہ کا ہے ہر حاجی حج میں جانے مدینہ ملورہ جانے کے بعد مزید قوبہ میں جاتا ہے اور وہاں حدیث پاک لیتی ہیں کہ جو اگر مزید قوبہ میں دو رکعہ نماز پڑھیں اس کو مقبول قمرے کا سباہ پلتا ہے و تمام صحابہ کرام کے وہاں مکانات تھے عمر بن تمیبی وہاں تھے آل حضربی وہاں تھے عمر بن قباسہ وہاں تھے بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا تذکرہ ہے جو صحابہ میں ہیں ان کے قریب مکانات کے انساریوں کے مدینہ کے انسار صحابہ کے اللہ علیہ قرآن کریم ان وہاں نماز پڑھنے باروں کی یعنی مدینہ ملورہ کے صحابہ کی جو مسید قوبہ کے پڑوسوانے تھے ان کی تعریف فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس عمل کی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نبی آپ وہاں جائیے وہاں قیام کیجئے کیوں اس میں ایسے مذہبہ جماعت کے ساتھی ہیں ایسے وہاں نماز پڑھنے والے مسلی ہیں کہ ان کا دل بھی پاک ہے اور ان کا جسم بھی پاک ہے ان کی تعریف بتائیں کہ ان کے دل بھی پاک ہے اور ان کے جسم بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی پاکی کو جسم کی پاکی کو محبوب رکھتا ہے تو مدینہ منورہ کے بچید قوبہ کے مسلیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کبھی استنجا کرنے جاتے ہیں تو ڈیلے کے ساتھ پانی کو ضرور لیتے ہیں اپنے مدن کو شاہ شدہ رکھتے ہیں دیڑا بھی استعمال کرتے ہیں اور ڈیلے کے ساتھ پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں تو میرے نبی نے فرمیا تمہاری اس عمل پر اللہ اتنا راضی ہو چکا ہے کہ مجھے یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں حیات کے باقائدہ ابھی بھی آپ حیات اپنے قبر میں آپ ہمیشہ شمبہ کے دین جو میرا نے سریچر کے دین راکیباً اور معاشرین کبھی چلتر یا کبھی سبار ہو کر آپ مسید قبہ میں جا کر دو رکعات نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے دل بھی پاک ہے ہمارے دسم بھی پاک ہے مدینہ مروورہ کے ایک صحابہ سعاد بن معاد رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ مروورہ کے انسار کے سردار کے ان کا مقام کا مدینہ میں بہت بیمار تھے غزوے احضاب کے موقع پر غزوے خندق کے موقع پر ان کو تیر لگ چکا تھا بیمار تھے زخم گہرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آسمان پر زمینوں پر روشنی ہو رہی ہے کتنی ساری روشنی فرمایا اللہ کے ربیر حریشتوں کی نمات آسمان زمین پر اتری گئے کیا کسی کا اتقال تو نہیں ہو گیا تو میرے ربیر نے فرمایا جاؤ سعاد بن معاد کی خبر کرو تو کسی نے کہا یا رسول اللہ سعاد بن معاد دنیا سے پردہ فرماد ان کا اتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلی جلی دوڑے اور دوڑنے کے بعد سیدھے سعاد بن معاد کے بعد پہنچے گھر میں وہ اکی رہے آپ نے یوں کر کے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور آپ ایک انسان کی جگہ کی طرح آپ یوں اکد سکر کے بیڑھ گئے صحابہ نے کچھ اللہ کے نبی کمرہ تو پورا کا پورا کھاری ہے اور آپ کمرے بھی اس طریقے پر گئے جہاں کمرہ بڑا ہوا ہو اور آپ اس طریقے پر بیٹھے کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کہاں تم کو پتا بھی ہیں سعاد بن معاد کی موت پر آسمانوں سے اتنا بڑا فرشتوں کا مجمع اترا گئے کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ اس پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے حدیث پاک میں جائے احتزع رسول الرحمن بی موت سعاد بن معاد سعاد بن معاد کی موت پر اللہ کا عرش مارے خوشی کے جم اٹھا آسمانوں پر مارے خوشی کے جم اٹھا اب سعاد ہمارے پاس آ رہے گئے اللہ کا عرش مارے خوشی کے ہر رہا ہو اللہ کا عرش مارے خوشی کے جم رہا ہو سعاد بن معاد کی موت پر اللہ تعالیٰ کی دے گا ان کا کتنا بڑا مقاب ہوگا آپ نے کو گسل بھی دیا کفن بھی دیا جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر چلے اپنے پیر مبارک کو اٹھا اٹھا کر کر صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ اپنے قدر مبارک کو اٹھا اٹھا کر نہیں چلتے ہیں کہ ستر غزار فرشتوں کا مجمع سعاد بن معاد کے نمارے جلدہ جلدہ پڑھنے اٹھا گئے کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو مکمل پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اتنے قمتی مدینہ کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں اٹھا رہا آپ یہ قبر شریف میں اٹھا رہے ہیں تھوڑی در کے بعد قبر نے سعاد بن معاد کو پکڑ لیا قبر نے پکڑ لیا آپ کا جہرہ بالکل لالا اور آپ میں استغفروا اخیقم بھائی کے لئے استغفار کرو اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو قبر نے تمہارے بھائی کو پکڑ لیا تمام صحابہ اکرام کے چہرے فکڑ گئے کیا فر اللہ نے بھی اچانک آپ کا چہرہ مارے خوشی کے چمک اٹھا کہ اللہ نے سعاد کی گلتی کو مات کر دیا فکر یا حسول اللہ کون سی گلتی تھی جس گلتی کی منیاب پر اتنا بڑا فرشتوں کا مجمع آسمان سے اترا ہے تب بھی کون سی گلتی تھی کہاں سعاد بن معاذ کا بکریوں کا باڑا کا بکریوں کا باڑا ان کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہوتا تھا کبھی کبھی پیشاک کے پترے ان کے کپڑوں پر لگتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس عمل پر قبر نے ان کو پکڑ لیا یہ امت کو بتانے کے لئے آج ہماری پیشاک ایک سرے میں پوری ہو جاتی ہے کچھوں علماء سے استنجا استبراء استنقاء فیکہ کے مسائل ہیں کہ استنجا کرنے میں تین چیزیں ہیں ایک استنجا ہوتا ہے استبراء ہوتا ہے استنقاء ہوتا ہے مستقل استنجا میں فقہان ایک کتاب بھی لکھ جاری ہے کہ ایک پترہ ہمارے بدن پر نگی رہے اور میرے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب دو گناہوں کی بنیاد پر ہوتا ہے ایک تو وہ عذاب جو آپس میں چبلی کرنے والا ہو ساتھ سے اوپر لڑانے والا ہو ادھر کی ادھر کرنے والا ادھر کی ادھر کرنے والا وہ آدمی کبھی اللہ کی بارگر اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا اگر نے زندگی تبلیغ میں لگا لے ذلو جھائین دو چہرے والا ذلو جھائین امیرہ نبی نے فرمایا دنیا میں جو انسان میادیبی میں جھگڑا کراتے ہیں ساتھیوں میں جھگڑا کراتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں کتنے ناپسندیدہ ہیں جتنا تمہاری نگاہوں میں پاخانہ ناپسندیدہ ہیں اس منہ کی بنیاد پر چگلپوری کی بنیاد پر قبر معذاب ہوتا ہے پر حبر تو فرمایا پیشاہ میں احتیاط نہ کرنے کی بنیاد پر بھی قبر معذاب ہوتا ہے کہ ہمارا دین کا کام بہت خوبصورت ہے کہ بدل کی بھی پاکی ہو دل کی بھی پاکی ہو کہ دل کی پاکی کیسے ہوگی کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا اور آخیدت کی محبت کو پرنا خیر کے یقین کو نکالنا اللہ نے یقین کو دل میں ڈالنا میرے بھائیو آج ہر در وجلی کے کمکموں سے روشن ہیں پر دل کاری راہ سے زیادہ تاریخ ہے مصنعی کم کبے گونجتے ہیں پر دل خون کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر میرانی ہیں لباس ہمارے ذرق برقہ ہیں پر دل کے اندر خاکالود ہیں اوپر تو رنگوں کی بہار ہیں اندر تو میرانوں کے راد ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو برباجوں کے گھید ہیں اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دنیا کی محبت کرتے کرتے دل سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے آخرت کی محبت دل سے نکل چکی ہے دل بائیو دنیا کا مرکز بن چکا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا اور دنیا کی عظمت کو نکالا اور آخرت کو اتنا بھرا اتنا بھرا کہ تمام کے تمام صحابہ آخرت والے بن گئے اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کمت کے گم میں روتے تھے سیرہ ابن زمرہ کانانی فرماتے ہیں رہی تو علیہن میں نے علی ارطا کو دیکھا اور میرے ابن حضر علی کے بارے میں فرمایا علی تم خوش ہو جاؤ جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا خضاوبہ جنت کی بشارت میرے نبی کی زبان پر دنیا میں ملچ پہ ہو لیکن دین کی محنت میں انسان زیادہ کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے اس کے دل میں توقع آتا ہے اس کو پر گناہوں پر نگامت ہوتی ہے میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا ابن ابی ملے تک تعریف فرماتے ہیں میں نے ایک سو بیس صحابہ کی زیارت فرمائی ایک سو بیس صحابہ کی ملاقات فرمائی تمام صحابہ کرام کو اپنے ایمان پر نفاق کا خوف تھا کئی میں منافق تو نہیں پر ہم تمہارا کو مطمئن ہے یہ ماروارہ ہمیشہ اللہ سے نٹا رہتا ہے کہ میں نے علی ارطا کو دیکھا رات کا وقت ہے قَدْ قَرْخَلْ لَيْرُ سُدُوْرَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ يَمِيلُ فِي بِحْرَابِهِ قَابِذًا عَلَى رِحْيَتِهِ يَتَمَلْ مَلُكَ تَمَلْ مُلِسْسَلِيمُ يَبْقِي بُقَعَ الْحَزِيرُ میں نے علی مرتضہ کو دیکھا آسمان پر اندھیرہ چھاں چکا ہے ستارِ آسمان پر تُول ہو چکے ہیں علی مرتضہ رات کو مسجد میں آئے مسجد میں آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے پر اس طریقے پر رو رہے ہیں جس طریقے پر جس طرح صاحب کا دساوہ انسان مارے تکلیف کے روتا ہے یبکی بُقع الحزین اور اس طرح گمکین مسجد میں کھڑے ہیں جس طرح گم کا ماراوہ انسان مارے گم کے گمکین ہوتا ہے فِرَ اللَّهِ کے سامنے ہاں تُساہتا اے اللہ فِی دنیا کو یوں کہا ہی غانتا ہی غانتا تم اسے دور ہو جا گھن پر غیری میرے علاوہ کے پاس چلی جا قدبت تک تکی سلاسل میں جتین طلاق دے چکا ہوں مدلس کی حکیر وخطر کی یسیر ترے پانچ تو خطرہ ہی خطرہ ہے پھر اپنے ہاتھوں کو پلڑ کی یوں کہا آہین آہین ہائے میں کیا کرو ہائے میں کیا کرو من قلت الزات وغض السفر ووحشت الطریق سفر کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت دنبا ہے سفر کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت دنبا ہے میں اللہ کے سامنے اپنی زندگی کیا بتاؤں گا عمل کو اچھی طریقے پر صحابہ اکرام کر کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبل فرماتے تھے علیہ مرتضہ فرماتے ہیں عمل کرنا تو آسان ہے چلہ لگانا آسان ہے چارویں لگانا آسان ہے حج کرنا آسان ہے قربانی کرنا آسان ہے اصل تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے عبراہیم علیہ السلام ان کے بڑھ اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے گئے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيْدِ يَرْفَعُوا عِبَرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْدِ وَإِسْمَاعِيمُ اس دین کو یاد کرو جس طرح عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑھ اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو مضبط کر رہے تھے پھر جب بیت اللہ مکمل ہو چکا تو کیا دعا فرمائی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيَهُ الْعَلِيمُ یا اللہ ہم نے جو بھی کیا ہے یا اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں قبول فرما تو ہماری باتوں کو بھی سننے والا ہے اور ہماری اندر کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ کبارک ابودر کشتی مضبط بنارو دریا بڑا گہرا ہے اور ابودر کمر کو خلقی رکھو کل سراج بڑا کتل ہے اور ابودر توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے اور ابودر عمل کو خالص کرو پڑکنے بڑا بڑا ہوشیار ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے جو آسمان کے اوپر کو جانے آسمان کے نیچے کو جانے زمین کے اوپر کو جانے زمین کے نیچے کو جانے زمین کے نیچے چلنے والی چوٹی کی فریاد کو میرا اللہ سنتا ہے وہ اللہ ہمارے سارے عامال سے باقابر ہے میرے بندے تم کیا کر رہا ہے تجارت میں تم کیا کرتا ہے بلازمت میں سب کچھ مجھے معلوم ہے اس کا ایک دن مقرر عزی صاحب کا دیر مقرر ہے کہ وہ وقت آئے گا سب تیرے سامنے چٹری کھل جاوے گی وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنْ يَرَا ذررہ برابر نیکی کیوں گی وہ بھی سامنے آئے گی وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْنْ يَرَا ذررہ برابر دونہ کیا وہ بھی ہمارے سامنے پھل کے آئے گا عمل کر کے عمل اللہ کی بارگرہ میں قبول کرنا اور عمل خسورتی پیدا کرنا صاحب مدیرہ مروڑا کے صحابہ کا مجموع حضور بھی خدمت میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہتے رہتے اللہ کی دین کی قربانی دیتے دیتے ہمیں تعروبات کرنے کا وقت پر امیلہ ہماری کھیتیاں اجڑ گئیں ہمارے باغات پشک ہو گئے ہمارے بچے گھروں میں بھوکے ہیں ہماری بچے گھروں میں بھوکی رہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے سارے دین کے تقادے ہیں کبھی یہاں چلو کبھی یہاں چلو کبھی ہم نے لا نہیں کہا ہمیشہ آپ کی باتوں کو مانے گے یا رسول اللہ کچھ تھوڑی سی محلت دیجئے چھے مہینوں کی ہمیں چھوٹی دیتو معایشور میں کتاب میں لکھا ہے چھے مہینوں کی چھوٹی مانگی خرون کی ہم نہیں نکلیں گے مقام یعبا کی حابت نہیں کریں گے مقام میں آنے والے بجمہ کو دین سکھائیں گے ان کو زندگی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے ان کا اکرام بھی کریں گے ہمیں چھے مہینوں کی چھوٹی دیں آنے والے بجمہ بڑے بڑے صحابہ کا ہے سعید بن عبادہ ہے سعید بن محاد ہے عمر بن تمیدی ہے عباد بن بشر ہے عدہ محاد بن جبل ہے بڑے بڑے کبار صحابہ مدینہ کی پورانے ساتھی جو انہیں نبیوں کو مدینہ منورہ میں لینے کے لئے آئے تھے اور انہیں نبی کا استقبال کیا ہے تو انہوں نے یہ بات نہیں سال گزر گئے چلہ لگے ہوئے سال گزر گئے چار ماں لگے ہوئے کبھی کسی کوئی احسان نہیں ہوتا میں اللہ کے سامنے کیا جواب ہوں ذمہ دارے کا احسان ہے انسان کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حالکہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کی بھوک بھی ہے صحابہ کا تڑپنا بھی ہے صحابہ کی پریشانے اللہ کے نبی کے سامنے ہیں ان کی حالات غور کے سامنے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ نے کلام اللہ کی آیت آسمان سے اتاری نبی جی کہو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہو اپنے جان کو اللہ کے راستے میں لگاتے رہو قربانی کی چھوٹی ماں کر اپنے آپ کو خلاکت میں مت ڈالو و احسنو دین کا کا بچی طرح کیا کرو ان اللہ کا بچی طرح کرنے والوں کو اللہ پسل پر پاتے اللہ نے یہ آیت آزل پر بھائی مجنہ منورہ کی صحابہ فرماتے ہیں اس آیت کے سننے کے بعد ہم نے اللہ سے استغفار کیا اور موت تک اس بات کا احساس ہوا ہم نے بردر کے پاس جاتر قرود میں لگارے کی چھوٹی کیوں گا وہ مجمع صحابہ کا چلا گیا دین کی محرد میں لگا رہا ایک برطبہ جب جماعت گئی ہیں جب ترکی میں اللہ کے راسے میں جماعت گئی اوئیو انسانی جماعت میں ساتھ میں تھے ایک نوجوان نے دیکھا وہاں بہت بڑا مجمع تا غیروں کا وہاں کا مجمع تا ایک نوجوان تابعی وہاں اکیلہ باہر نکلا مسلمانوں کے لشکر میں سے تو کسی نے آیت پڑی یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لگا ہے ابوی انسانی نے کہا میں تو قرآن کریم کی تفسیر غلط کر رہا ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہم مدینہ مرورہ کی انسار کے بارے میں دانی جب ہم نے اللہ کے راسے میں نجانے کی چھٹی مانگی مدینہ مرورہ کے صحابہ اس کی حالت میں کام کرتے لگے بائیو کھیتیاں مجڑ چکی ہیں کہ اللہ کو پتا رہی ہے باغات خوشک ہو چکے ہیں کہ اللہ کو خبر رہی ہے پھر صحابہ نے وسورہ جا کچھ مدت کے بعد کہ صلوح حضور کے پانچ جگہ سے آپ برکت کی دعا کرانے برکت کی دعا کہ اللہ آپ دعا کرے ہماری کھیتی میں برکت ہو ہمارے کاروبا میں برکت ہو ہمارے باغات برکت ہو عیسیٰ کی نماز کے بعد آپ صلوح اللہ کو کبارک پتا رہے گی مثلا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ مرورہ کے بڑے بڑے صحابہ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے جیسے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا اہلو و سہلا آؤ آؤ تمہارا آنا مبارک تمہارا آنا مبارک فی میرے نبی خوش ہو گئے آپ جب خوش ہو گئے ہیں آپ کا چرہ چودوی کے چاند کی طرح آپ نے چمک دے تھے آپ نے کہا اے میرے صحابہ آج تم جو ماغو کہ تم کو دیا جائے گا آج تم جو ماغو کہ تم کو دیا جائے گا اور میں اپنے اللہ سے جو تمہارے بارے میں کہوں گا میرا اللہ تمہاری ہر بات کو پوری کرے گا برکت کی نوع کرانے پھر مشورہ کیا کہ آپ کیا مانگے یہ آج تو سب کچھ ملنے والا ہے سب کچھ ملنے والا ہے عباہ نے بچہل نے کہا ملنے والا ہے تو کسی نے کہا سعط بن عبادہ کو کہا کہ یہ انسار کے سردار دنیا تو پھانی ہے دنیا تو چھٹنے والی ہیں برکت اللہ دیکھا تمہیں دنیا تو ختم ہونے والی ہیں اپنی آخرت مانکے چڑے جائے تو ابھی اس گلے ان کے سامنے آخرت تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ دعا کریں تمہارے اللہ پاکھ ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ پا ہمارے آخرت کو اچھی بنا دے میرے نبی خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ میرے صحابہ اکراب میرے پاس کاروبار کی برکتی بھی دعا لے کر آئیں گے آخرت کی دعا کر آئیں گے پھر آپ مزید کے ممبر پر کھڑے کر آپ نے فرمایا اللہم مغفر للانسار یا اللہ تم انسار کی مغفرت فرما و بناگ الانسار انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما و بناگ ابناگ الانسار انسار کے پوتوں کی مغفرت فرما و جیوان الانسار انسار کے پڑوسوں کی مغفرت فرما و ازوال الانسار انسار کے بیویوں کی مغفرت فرما جو انسار سے محبت کرے ورہا انسار وانا کام کرے ان کی بھی مغفرت فرما نسلوں کی مغفرت کرا کے وہاں سے روانا ہو گئے تو کہ سلام میں آخرت تھی اس صحابہ اکراب کا بارے میں ولوان علی کا صحابہ فرماتے تھے انما ہیمہ منع الاخرہ ہمارے عزائیم تو آخرت ہیں ہماری بنیاد تو آخرت ہیں نہ ہمارے عزائیم دنیا ہے نہ ہماری چکرے دنیا ہے بائے دنیا تو فانی ہے یہاں کے سوک تھوڑے ہیں یہاں کے دوک زیادہ ہیں یہاں کا مسکرانہ تھوڑا ہے یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں یہاں کی خوشیہ تھوڑی ہیں یہاں کے دوک زیادہ ہیں یہاں کی آبادیاں کم ہیں یہاں کی بیرانی زیادہ ہیں یہی تجھ کو دنگے ربو سب سے آنا ہو زیدت نرانی ہو فیصل نرانا جیا کرتا گے یوں گی کیا مرنے والا تجھے حسن زاگر میں دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسو کی لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجلو بڑایا بڑا پے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل سفایا جگہ ہی نگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاگے تماسہ نہیں ہے میرے بھائیو اڑتی جوانیاں مت دیکھو اڑتے جنازے دیکھو شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور موت کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک زندگی عثمان غری رضی اللہ عنہ جب قبرتان کے پاسے گزرتے تھے کسی قبر کے پاسے گزرتے تھے کتنے روتے کتنے روتے کہ روتے روتے آپ کی داڑی تر ہو جاتی اس لئے کہ عثمان آپ جنت کا تذکیرہ کرتے ہیں آپ جہردنب کا تذکیرہ کرتے ہیں کبھی آپ نہیں روتے قبر کا تذکیرہ کرنے کے بعد کیوں روتے ہیں تو فرماہین قبر تو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جو انسان قبر میں رجات پا گیا باقی تمام منزل آسان ہو جائے اور میں پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو موتا جاتی ہے انسان اللہ نے جوانی عطا فرمائی اللہ نے گھڑا باتا فرمایا اللہ نے تندورستی عطا فرمائی آپ بھی تندورستی کی قدر کریں آپ بھی جوانی کی قدر کریں اپنی جوانی کو اللہ کی دین کی محنم کے پیچھے لگاویں پھر جو کو تم اللہ کا کام کرو جو انسان آخرت کا عمل کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے کام کو بناتا ہے اللہ اس کی دنیا اس کے آخرت کو بناتا ہے ساری مخلوقی نسانوں کے تابع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی بلکہ مکہ کے دو مشرق اگوز سفیاری بن حرم اور اخدس بن شوریخ یا سفان بن امیہ دونوں مکہ تل مکرمہ میں حرم کے حدود کے پاس کھڑے ہیں ابو سفیاری بھی ہے سفان بن امیہ بھی ہے آپ تو معلوم ہے نا جو حرم میں داخل ہو گیا وہ تو معمول ہو گیا حرم میں تو دیکھا ایک بڑیہ نے ہیرن پر حملہ کیا ہیرن آکے ہیں بیڑیا پیچھے ہیں بیڑیا پیچھے ہیں وہ دونوں مشرق کھڑے ہیں ابو سفیاری بات میں اللہ کے نبی کے صحابی بنے ہیں وہ دیکھا ہیرن نے بیڑیا پیچھے ہیں ہیرن نے اپنے دونوں آگے کے پاؤ حد حرم میں ڈال دیئے فورا بیڑیا پیچھے ہو گیا حدود حرم آ گیا بیڑیا کو بھی پتا ہے حدود حرم ہے ابو سفیاری نے کہا ارے دیکھ سفان یہ بیڑیا کو پتا ہے حدود حرم ہے اسے فورا اپنی پوچھ کو پیچھے کر کے واپر چلا گیا بیڑیا نے بات سن لی اپنے دونوں کے بل کھڑا ور کہا وَعَجَبَا مِنْ زَادِكَ يَا عَبَا سُفِيَان میں اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤ تجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ بیڑیا حدود حرم کو جانتا ہے میں اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدیرہ منورہ میں لوگوں کو اللہ کی دین کی عبادت کی ترظیم دے رہے ہیں لوگوں کو تعبت دے رہے ہیں اور تم دونوں لوگوں کو جہنم کی درد پھولا رکھے ہو مڈیا مڈا ابو سفجان نے کہا صبح صفان یہ بات مکہ میں جا کر کسی کے ساتھ نے مت کہنا ورہا سارے مکہ کی لوگ مدینہ مروڑ جا کر اسلام قبول کر دیں گے جب دعوت کی میرے پر دنیا میں حاق ہو جائے گی اللہ اسباب ہدایت کو بڑھا دے گا اللہ اسباب ہدایت کو بڑھا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے گے شاہد میں صحابہ کا مجمع ہے ایک بدوی آیا بدوی گھو کو شکار کر کے رہا آپ نے کہا اس کو بھی دین کی بات کرنی چاہئے میرے نبی کے رنہ درد میں اللہ کی محبت تھی امت کا دردہ تھا میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے کیسے بن جائے میرے بھائیو ساری اوشیاں اچھی نہیں ہوتی کچھ گھم بھی اچھے ہوتے رہے اور وہ نبی وارا احمد ہے میرے نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے نبی تیرے آسو ہمیں دیکھنے جاتے اے نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا اے نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا آپ کتنا تڑپیں گے آپ کتنا روئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت لے سب کچھ قربان دیتا چلے بدوی کو کہا بدوی ایمان قبول کر لے میں اللہ کا نبی ہوں بدوی نے کہا اچھا آپ نبی کب سے بن گئے بدوی نے کہا اگر میری کو تجھ کو نبی مانے اور میری کو تیرے پر ایمان لگت میں تجھ پر ایمان لاؤ آج تو میرے باہر مراہوہ انسان نے بولتا تو مراہوہ کیسے بولے گی اور اگر مراہوہ انسان ملے گسل کرنے والے بھی باگ جائے یہ تو بولتا ہے زندہ بولے سب آویں مراہوہ بولے سب آویں تو مراہوہ کیسے بولے گی یہ محمد علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور آپ کے وہ معجزات ہے اللہ کو آپ سے کام لینا تھا آپ نے گو کو کہا یعظم دیکھئے گو اپنے تو اس کے جو آگے کے دو ہیں دو ہاتھ دو پیر اس پر یوں کر کے یوں مو انچا کیا مری ہوئی اور اس نے آنکھیں گولی اور لکھا ہے مسکورائی اے قیامت کے دین کو خسرت بنا لے والے نبی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائیو قیامت کا دین تو اندھیرے کا دین ہے اززلم الظلمات یوم الپیامہ بڑے اندھیری کا دین قیامت کا دین ہے لیکن وہ گو یوں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی برکت سے قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے لبیق و سعدیک یا زینمن وافا یوم الپیامہ آپ نے سب سے پلے سوال کیا من تعبد تو کس کی عبادت کرتی ہے کون نے جواب بیا وفی السماء عرسو وفی الارد سلطانو وفی البحر سبیلو وفی الجننٹ راحتو جس کا عرشہ آسمانوں پر ہے اور جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہے جنت میں آرام ہے جہنم میں سزا ہے پھر آپ نے پوچھا منعنا میں کون ہو تو گونے گا انتا خاتم النبیین انتا امام الانبیاء انتا المسمن انتا المتسر انتا طاہا انتا یاسین آپ کو کالی کملے والے بھی ہیں اور آپ کو چادر کو اٹھنے والے بھی ہیں اور آپ کو طاہا بھی ہیں اور آپ کو یاسین بھی ہیں اور آپ کو نبیوں کے امام بھی ہیں اور آپ کو خاتم النبیین بھی ہیں پھر گونے خیسرہ سنایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَتْدَقَقَ وَقَدْ خَابَ مَنْ تَتْدَبَقَ آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہے اور آپ کی باتوں کو پھکرانے والے ناکام ہے اللہ مخلوق کو تابع کر دے گا حجم اللہ سے فرماتے تھے دعوت کا کام وہ تذکیر حالم کا رسطہ ہے جب رومیوں کے لسکل سے مقبرہ ہو رہا تھا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے رومیوں کے ہاتھ میں آگئے ان کو قید کر لیا وہ اچانک قید سے بھاگے سامنے شیر ملا شیر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو کہا یا حسد تو جانتا ہے میں اللہ کے ربی کا صحابی ہوں اور میں اللہ کے راستے میں ہوں تو شیر نے یوں کر کے ایک بیچارے انسان کی طرح شیر اپنے ہاتھوں کو کیچ لیا اور اس نے آباد نکالی وہ یوں کہنا جا رہا تھا اگر تُو بچھڑ گئے اپنے ساتھیوں سے تو میرے پیچھے پیچھے تل شیر آگے چلتا تھا ہے جو صحابہ میں ہے فرما تے ہیں حضرت سفینہ پیچھے چلتے تھے اور کئی جانور کے آواز آتی تو فورنشل اس کی طرف بھاگتا تھا تاگہ کوئی سفینہ تو کوئی کاٹے نہیں یہاں تک مین سڑک آگئی اور یوں کر کے مو ہلایا اور یوں کہا سفینہ میں تمہارا حق کو ادا دی کر سکا پھر یہ بھی راستہ بناتے ہیں جب دین کی مہرت ہو دی تھی اور منہ نے اچھا ہی فرماتے ہیں میں عریحہ مقام پر گل کے سامنے دو بہر کو سویا ہوا تھا میری اچانک آگ پھولی تو سامنے میرے شیر کو دیکھا میں اپنے ہاتھ پر خجیار کو لیا تو کہا خجیار کو نیچے رکھو نیچے رکھو مجھے اللہ نے بیجا گئے اور بہت درہ سفر کرنے والا معاویہ کو کہنا اللہ نے آپ کو سلام بولا ہے اور اس نے فرمایا کون معاویہ ابو سفران کی بیٹے معاویہ کو میرا سلام بنا کرتا نے دکھا گئے لئے اللہ کا سلام مجھے تمہارے خطا دیا ایک جنگل میں بکریاں چروہ رہا ہے مدینہ منورہ کے جنگل میں بکریاں چروہ رہا ہے چروہ کا پیڑیے نے لکر بکری پر حملہ کر لیا چروہ کا اس کے پیچھے لڑا اور کسی بھی طرح مگری کو اس کے مو سے نکالا تو وہ بیڑیاں دن کے بند بیٹھ کر کہا یہ تو میرا رزق اللہ نے برایا ہے اور تو میرے مو سے کھچتا ہے تو اس نے یوں کہا اچھا تو بولتا بھی ہے تو مجھ سے باتیں بھی کرتا عربی میں کہ اس سے بڑے تعجب کی بات بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزیر نبی کے اندر بیٹھے ہو جائے گئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دے رہے گئے اور تو جنگل میں بکریاں چلاتا ہے اس کو اللہ کی دین کی دعوت دی اللہ بیو کسی کا محتاج یہ دعوت دے رہے گئے کہ تو اللہ نے ہمیں نواز دے اللہ نے مجھے برا کو کام دیا ہے میرے بندے دعوت کی محلت کر کے اپنے زندگی کو قیمتی بناوے اپنے زندگی کو سوارے بیو ایک کام چالا کیوں کا نہیں ہے یہ کام تو قربانیوں کا ہے اور ایک کام چان بچانے کا نہیں ہے چان کھپانے کا ہے چان کو لگانے کا ہے صحابہ نے راہِ خدا میں پر اللہ سے بھی چلائی وہ انسان اپنی بکریوں کو ہاتھ تہاں پر مدینہ ملوارا پہنچا اللہ کے نبی کو پتا چل گیا اللہ کی طرف سے میرے نبی نے کہا السلام تو جامعیہ تمام مدینہ کے لوگ یہاں نواز پڑے کہا چروہے ایمان بات میں قبل کر آپ میں نے بتاؤ کیا تمہاری بیڈیے سے بات کی آپ نے سب کے بچ میں کہا تو بیڈیے نے چروہے نے پوری کارگزارے سنائی آپ نے کہا ہاں بلکل صحیح بات ہے قیامت کے پیرے پیرے جب تک انسان مدینہ سے بات نہیں کرے گا جب تک انسان کا جھوٹے کا تسمہ انسان سے بات نہیں کرے گا اور انسان کاروبار پر جاوے گا جانے کے اس کی گڑوانے گرے میں کیا گڑوڑسی ہوگی جب تک اس کی رام اس سے بات نہیں کرے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کی رام بتائے گی تیرے گھر پر یہ ہوا ہے جھوٹے کا تسمہ اس سے بات کرے گا تیرے ہاتھوں کا کوڑا اس سے بات کرے گا عربی میں اردو میں تک تک قیامت قائمے ہوگی میرے پر دوسر مدربوں یہ سارے سارے دنیا کے اصباب انسانوں کے تابع ہیں لیکن انسان اللہ کے تابع ہو جاتا ہے یہ ہی بات صحابہ نے سمجھی تھی یہ ہی بات صحابہ کی سندگی میں تھی اللہ کو اپانا ہے آخرت کو بنا رہی ہے اللہ کے راستے بھی لکننا پڑے گا دین کی محنت کرنی پڑے گی سندگی کا محصد دعوت کی محنت کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے جانے کا وقت ہے آپ نے بلال کو بلا در فرمائے بلال 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 بہت سے باتیں بتائی بہت سے باتیں بتائی اتنے بڑے بلال ہیں کہ جب ازان کا وقت ہے ازان کا ازان کون دے گا ازان کون دے گا بلال اشخدو کی جگہ پر اشخدو پڑتے تھے بڑے بڑے فقہ صحابہ تھے یا رسول اللہ بلال کی جگہ پر کسی اور ازان دے دو بلال کی تلفز کی غلطی ہے بلال کی قربانی اللہ کے نبی کے سامنے تھی ان کا تلق دا اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا اور عرب کی گھرم ریتوں پر ان کا احط احط کہنا ہوا اللہ کے نبی کے سامنے تھا آپ نے صحابہ کے مشورے سے اسی اور کو ازان دے دی رات کا وقت تک ہوا صبح صادق ہوتی نہیں حضر عمر حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ کب سے بھی تلوٹے بدلتا رات مکمل نہیں ہوتی بلال نبی کہا عمر اللہ نے فیصلہ کیا ہے جاؤ بلال کو بلا کے لیاؤ جو گئے تو بلال اللہ کی ذکر بھی مشہور تھے کہاں عبد الممنی کہاں بلال حضور آپ کو بلا رہے کہ مجھے کہاں آپ کو کہاں بلال تو مزان دو فجر کی جب بلال نے فجر کی ازان دی ہے میرے بھائیو اور پڑے مدینے میں جو ایک آواز بلال کی پہنچی ہے بلال کی آواز پہنچی ہے جب تفسر مسجد ربی کے محسن بن گئے جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے بارہ ربی والاول گیارہ ہجری آپ دنیا سے رخصت ہوئے ازان کا جنے گا وقت زہر کا آیا بلال ممبر پر کھڑے ایک انساری صحابی کے مقام پر کھڑے جب آئیکس جملے پر آئے اشخدو انہ محمد الرسول اللہ جب حضور در حضور تو یوں کہتے اشخدو انہ محمد الرسول اللہ آتو نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اتنے روئے اتنے روئے رو دیروں سے غصی تاری ہو گئی تب نیچے اتر گئے اس کے بعد قسم خاری میں کبھی میں اگان نہیں دھو گا میرے نبی دنیا میں نہیں ہے میرے ابھی نبی ہوتے میں اشارہ کر گئے تھا میں کہا ہی تھا کہ میرے نبی دنیا میں موجود ہے اور اللہ کے رسول ہے بھائے وہ پھر کہاں صدیقت پر سے کہاں مجھے ملک کے سام چھوڑ دوں اللہ کے راستے میں چلا دوں حالہ میں صحیح ہو جاؤں ملک کے سام چلے گئے ملک کے سام چھے مہنے ہو گئے بلال کی خبر نہیں آپ نے خواب میں دھتا بلال یہ کون سی جب آئے آپ ہمیں بھول گئے آؤ مدینہ مدینہ آنا چھوڑ دیا لکھا ہے کتابوں میں بلال رات کے وقت تو اٹھیں اور وہی سے روانا ہو گئے سہاری پر صرف پیشاک کرنے کے لئے نیچے اتریں اور نماز کے لئے نیچے اتریں آٹھوے دن جب مدینہ منورہ پہنچے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے لئے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تو مدینہ آتے گا یا رسول اللہ بلال آ چکا ہے بلال آ چکا ہے میرے نبی میں تو آ چکا اور قبر کے پاس اگر رونا شروع کیا رو تیرو تیرو تیرہ بشیر تاری ہو گئی وہ رہے مدینہ کے صحابہ وہاں موجود تھے اب نماز کی رسل کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا بلال اگر رسل کی اعزام دو بلال رسل کی اعزام دو کہ میں اعزام دی نہیں سکتا میں اعزام دی رہے سکتا صحابہ نے حسن حسین کو پروایا آپ فرمائش کرو آپ اللہ کے ربی کے نوازیں ہیں آپ کی بات عبول کی جائے گی حسن سانت سال کے ہیں حسن حسین چھ برس کے ہیں دونوں بزر کے نوازے آئے بلال آپ ہمارے نانا کے لئے اعزام پڑھتے تھے آپ ہمارے بھی اعزام پڑھا کرو کہ بیٹا میں قسم کھا چکا ہو قسم کیا چیز ہے تمہاری بات پر میں چاند درگر تیار ہو پھر بات انساری کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور جب اعزام دی گئے لکھائی کتابوں میں جب پہنچے رشد انہ محمد رسول اللہ پر مدینہ کی عورت اپنے گھروں سے باہر نکل گئی دورِ نبوت کا زمانہ یاد آ گیا بچے بھی رو رہے ہیں اور عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی اعزام اور اللہ کے نبی کے زمانے کا منظر اس کے بعد دو بارے پھر اعزام نہیں دی تو اس مقتہ اعزام دی جب مجید الاخصہ فتح ہوئی ہے لاکھوں صاحبہ فلسطین میں موجود ہیں اب محمد حضور عمر وحب موجود ہیں صحابہ نے کہا بلال کو اعزام کہنے کا کہو اب ان حضوروں نے کہا بلال اعزام دو آن زہر کے نماز کا وقت ہے مجید الاخصہ کی فتح ہے تو پھر بلال نے پھر جو اعزام مجید الاخصہ بھی دی ہے اس بات دنے بعد کبھی اعزام نہیں دی ان کی قبر بھل کے سام میں ہیں اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے اٹھوں گا دانی طرف سے ابو بکر اٹھیں گے بائی طرف سے عمر اٹھیں گے میرے سلام نے بلال نظام کہتا ہوا اٹھیں گا قبر ہے ان کے سام میں اٹھیں گے مدیدے سے یہ بلال کی قرابت ہے یہ بلال کی قربانوں کا رتیجہ ہے وگر یہ ہمارا کام کرنے والا وجبہ اللہ کیلئے کی محنت کرے گا اللہ کیا کوئی قبیرے نہیں ہے کوئی کٹم نہیں ہے جو کھاندار نہیں ہے قربانی دو اور اللہ کو اپنا بنا رو زندگی ہمارے قیمتی بن جاوے گی اللہ موت بھی ہمیں اچھے دیکھا مجھے اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے راتوں کو اللہ کے سامنے روڑا ہے اپنے زندگی کو بنانا ہے میرے نبی کی قربانی کو یاد کرو صحابہ کی زندگی کو یاد کرو کیا قربانی دیکھر اللہ کے راستے میں کہے میرے بائیو بیٹے قربان ہو گئے عورتی بیوہ ہو گئی جنگلوں میں صحابہ کی قبر ہے جنگلوں میں اپریقہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ وہاں پہاڑوں بس صحابہ کی قبریں بھی لے گی ان کے بھی تو بچے تھے ان کی بھی جوان جوان بورتے دی غزب بوتا کے موقعے پر آپ نے جعفر تیار کو اتنا گھر کا انسان بتیس سال کے نوجوان صحابہ کو روارہ کیا ہے اور آپ نے دیکھا جعفر تیار شہید ہو چکے ہیں مدیرہ مروڑا نے آپ نے دیکھا جعفر کا خون بوتا کے زمین پر گر چکا ہے آپ ان کی بیوی کے پاس آئے گھر میں آئے اسما بھی تیاریس گھر میں کھڑی کھڑی آٹا گھن رہی تھی ان کے تین چھوٹے چھوٹے بیٹے عون محمد اور حفظ اللہ اے تیرو کھلیاں میں کھیل رہے تھے حضور خود آئے تین بچوں کو گناہ رسط پر ہاتھ فیرا اور آپ کے آخوں سے ٹپ ٹپ آسو گرنے لگے اور اوپر میں ہے اے آلِ جعفر اے جعفر کے بیٹو صبر کرو تمہارا باپ کو دین کے لئے قربان ہو بتیس سب کی پرپور جوانی گتا میں دیدی ہیں تین معصوم معصوم بچے ہیں اسما بلکل جوان عورت ہے حضور اسما نے دیکھا حضور میرے بیٹو کے سر پر ہاتھ فیر کر رو رہے گئے پوچھا یا رسول اللہ کئی فہانو جعفر کئی فہانو جعفر جعفر کا کیا حال ہے آپ نے کہا یا اسما اسبیری وحتسیری اسما صبر کرو اللہ سے عجر کی امید رکھو تمہارا شغر تو دین کے لئے قربان ہو جکا میرے بھائیو کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود بلتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں لفن ہوتے گئی مارک کو رنگ بلتا ہے یہ دنیا ختم ہوگی والی چید گئے تب جاگر اسلام کا جنگہ پورے حالے میں دہرایا گئے ان کی زندگیہ کپ گئی ان کی جوانے کپ گئی کہ ہمارا مجمع کم سے کم صرف چار مجمع میں تیاد ہو جائے چار مجمع میں تیاد ہو جائے بھائی کم سے کم ہم برستان چار مجمع اللہ کو دے آٹھ مجمع اللہ کی نیند کی مجمع دنیا کو دے بھائیو زندگیہ ہماری گزر گئی دنیا کے پیچھے مو اور تچانک آ جاتی ہے رات کو سونے والا صبح میں اٹھتا نہیں ہے صبح کاروبار پر جانے والا سام کو آتا نہیں ہے کہ کیا ہوا کہ دل کا دورہ پڑا اور کبری کے حوالے ہو گیا احمد آباد کے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں باہ کا انتقال ہوتا ہے لڑکا کبرستان کے پاسے گزرتا ہے بائیک پر سوال ہوتا ہے ہاں میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے میرے رفتہ کی قبر ہے کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفی بریم ہوتی بھائیو دنیا کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا یہ بنانے کے دن ہیں یہ قیمتی موقع ہیں زندگی کو بنانے دنیا آگے پیچھے ہوگی بھائیو دنیا حتی ہو جاوے گی ہم اللہ کی ہن کی میند کو جگہ دے گی انشاءاللہ اللہ ہم سے لازم ہو جائے گا باتہ مسئلہ تیارو ماشاءاللہ اب بتو ماشاءاللہ ان دو ملوں کے اندر ماشاءاللہ کون پر اللہ کے راستے میں تیارے چار سا ملوں کے لئے اپنے ناموں کو کھڑے ہو کر پیس پرمائے بے مجمع بہت بڑا مجمع ہے آرام سے بے مجمع بیٹھا رہے تشکیل کو بہت خراب نہ کریں نام کے جمنے پر انسانوں کے نام آئیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا بتائیں میں ساتھی گرانہ کریں ماشاءاللہ ہمت کریں کون پر تیار ہے چار سا ملوں گرے محمد معاویہ اللہ تعالیٰ آسان کریں قبول کریں اور بھولے ساتھی کہا سے کونسی مجید کنٹ کی جماعت ہے چلے کی چار میں نہیں کر دیا ماشاءاللہ کو قبول فرمائے چلے میں آئے جا اللہ کے جاسے بھی چار میں نہیں کر دی اور ساتھی بھولیے جماعت پر ساتھی ہیں کنٹ کی جماعت وہی جماعت چار میں نے اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول فرمائے اور بھولے ہمارے ہمارے ہاں کے ابھی جماعت میں ہے ماشاءاللہ چار میں نے وہی جماعت چار میں نے کی ہو جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی کہا سے مجید خیف سے کیا رہا ساجد بھائے اللہ تعالیٰ آسان کرے بتاؤں میرے بھائیو بتاؤں اچھا موقع ہے ربانی دہرے چل لگی ہیں کچھ شاکوں کا مجمع حجبے جا رہا ہے لبائک اللہم لبائک کا شور ہے وہاں بھی دعائے ہو رہی ہیں مجاہ کی دن اللہ کے راستے میں کام کر رہے گئے ہیں کتنی جماعت افریقہ کے جنگلوں میں لوگوں کو کلمہ پڑھا رہی ہیں ہمیں بھی کچھ دین کا حصہ مل جاوے ہمیں بھی کچھ زعب مل جاوے اللہ کی محبت کچھ ہمیں بھی مل جاوے کرو گئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی مسئلہ ساتھوں کے نام لکھے اور ساتھی بولے بھائے مبارک مجید سے جی اور بولیے ماشاءاللہ چار ملوں کے لئے عریفہ انشاءاللہ منصوری جا رہے ہیں ایک اپنے چار ملوں کے اندر جماعت میں تشکر کرنے والا عریفہ اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے اور ساتھی بولیے جب وہ جماعت بنے ماشاءاللہ ہر جو اللہ کے راستے میں سالوں میں سات ملوں میں چار ملوں میں جا رہے ہیں جی کہاں سے کرناٹا کی جماعتیں چار ملوں کے لئے اللہ تعالیٰ آسان کریں اور ساتھی بولو بھائی مزید والے بھی بولے افراد بھی بولے کرو گئی مت نکلوں کے دعائے دونگے زندگی پستاو اپنی پچھلی زندگی پر بھائی ہونا آئے گا جی کہاں سے جارکن کی جماعتیں چلے میں آئے تھے چار ملے اللہ تعالیٰ آسان کریں جو کو جماعت والے چلے میں آئے تھے اللہ کی راستے کے پشش ہے بندہ چلے جایا ہے دن کی بات سنی اللہ نے دل پہ بات داری چاہے دونگے ہوتا ہے نکلوں گے تو آدھی قربانی زندہ ہوتی کرو ہمت ہمت ہے کرے ماشاءاللہ ہمارے ابراہیم مزید خیہ فلقہ مجید بھائی ماشاءاللہ اللہ کے رسے میں چار ملے جی کونسی مزید عبدالعزید اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول کرے اور جی بولیے بھائی کرو ہمت ماشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ آسان کرے وقت پر نکلنا مقبول پروائے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جماعت محسانی کے ساتھ بنا دے گئے بہت ساتھ ہمت کرے ہمارے ذمہ در ساتھی بولے بھائی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی بولے ذمہ در قسم کے ساتھ ہی بولے نکلتے رہو بھائی نکلتے رہو اللہ تعالیٰ بس ہمیں قبول کر دے بہت بڑی بات ہے زندگی بڑی معدود قبر کیا رہی ہے کمت کرے ساتھی کونسی بچیت موشتر موشتر محمد استیاء شفیل کے ساتھ کیا نام آپ کا سبیر اور بھی گھنے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کوئی بھی تجاری چارے ہو جا بیدورو بر شفیل کے ساتھ بیشم مستدہ جا ربانی مزید ہے اس شفیحن کا اس شفیحن کا ربانی نام ہے اسلائی مزید ماشاء اللہ تُو کا نام نہیں دیو اسلائی مزید چار منوں میں تیار ہے اور بلے ساتھی بہت بڑا بجمہ مٹھا ہے ماشاء اللہ کافی تعداد میں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرماوے نجات کا اللہ پاک ذریعہ مناوے زندگیوں کے بدلنے کا اللہ پاک ہمارا آنا ذریعہ مناوے ترو کمت ماشاء اللہ جی بولیے جماعت مزید محمد سار فراج کونسی مجید آفی جی مجید محمد سار فراج عبرائی ملکہ ماشاء اللہ اور بلے ساتھی نوجوان ساتھی بولو جوانی کو بیٹیمتی بناو جوانی قیمت قیمت والی بن جاوے گی دنیا کا ہر طبقہ اس راستے میں لگا ہے اور بھرے کی زندگیہ بھائی و بدلی ہے پر اپنے داڑیوں کی حالت میں کھیل لگے ہیں اور داڑیوں کی حالت میں دنیا کو دینگ کی دعوت دے رہے ہیں امت کو سمجھاتے ہیں ہم ہر کچھ کریں گے کہ اللہ کی نافرمانے کسی میدان پر نہیں کریں گے اچھ کم ہوتا ہے جو بندر کا ایمار بنتا ہے اس راستے کے بغیر ایمار بننا مشکرے بائے بتاؤ ساتھی اللہ دیلوں کی دنیا کو بدل دے گا اللہ پر محبت دے گا اپنا تعلق دے گا نوجوان راتوں کو مسلح پر تڑکتے اللہ کے راستے میں جاتا پچھلی زندگی پر روتے ہیں ساتھی ہمت کریں مسید بتاؤ مسید کے دباس بتاؤ ساتھی حلقوں کے والے کہ ہم جماعت انشاءاللہ کے آسے پر دیں گے چار ساتھ بے روکی مسید والے سمجھتا ساتھی کڑے ہو جائے گی کون ہمت کرتا ہے بلو بے مسید کے بار سے بولیے مبارک سے انشاءاللہ پوری جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی ایک اکتوبر کچھ چار ملو گی مبارک مزید کی جماعت اور ساتھی بولیں مسید مزید قسم کا مجموع نہیں آیا مغربان علب ہوتا ہے ساتھی بولے نا جماعت کے حرجے کا ماشاءاللہ پاکے ہیں الحمدللہ اپنی ارادوں کو بتاؤے ظاہر کریں انشاءاللہ تو اور لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا مزید کے اعتبار سے بولیں ارکی کے اعتبار سے بولیں انشاءاللہ ہم جماعت دیں گے انشاءاللہ الفضل ارکی سکٹمبر منشاءاللہ کونی جماعت بنائیں گے اللہ خلافتان فرمائے مغربان فرمائے اور بلو حیف حلقہ ہے الشفیح حلقہ عبرائیم حلقہ نور حلقہ خیضرہ خیضرہ بارے کہا ہے خیضرہ کب جماعت بنائیں گے ان دکھاؤ اچھی سکٹمبر اچھی سکٹمبر انشاءاللہ اللہ تعالیم فرمائے اور ساتھی بولیں امت کرو مشاءاللہ جی شریف پار بے خلقے والے آئے کہ نہیں ہے ذمہ در حضرات محنت ہے کیوں گی ابھی محنتوں بتاؤ اللہ کو بتانے یہ صرف ظاہر کرنی ہے جی کازے انشاءاللہ کب سے بقرائن کے بزر بسمان حرکے کی مکمل جماعت چار منوں کی جائے گی اللہ نکلنا آسان فرمائے نور حرکے سے بقرائن کے بزر نور حرکے سے ماشاءاللہ خیہ فلقہ کی خیم مزید کی کب سے ہیں بقرائن کے بعد اللہ آسان کرے تین جماعتے ماشاءاللہ سرانی حرکے سے تین جماعتے چار منوں پر اکٹوبر میں انشاءاللہ اللہ وقت اگر نکلنا آسان فرمائے آفیت کو قدر فرمائے اور بلے ساتھی اور حرکے والے بلے اس شفیل کا اس شفیل کا دیکھیں چلے میں میں کون تیاری چلے والے بلو ساتھ ماشاءاللہ اس مہینے میں دو مہینے میں چلے میں کون جانے والا ہے چلے والے آن ساتھی بلے بہت دیکھو یہاں کھڑے ہوگا نام لکھ راؤں گے یہ کلدہ والے فرماتے تھے مینا نام لکھاتے ہو اللہ تمہارے نام جنت میں لکھ رہا ہے یہ فرمانے والے مہینے مہینے مدنی نبو راللہ اندر قدر ہو ہے بڑی ہستی تھی آدمی ایک اچھا ارادہ کر کے نام لکھاتا ہے بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی بات ہے اللہ کو راضی کے لئے نام لکھا رہا ہے کوئی دنیا کے لئے نہیں دکھا چلے کے لئے بھروپن تیار کھڑے ہو جاؤ ساتھی چلے میں تیجاب فاتحہ مزید کون سال کا ندیم بھائی چلے میں اللہ تلہ آسان کرے جی اب ضل بھائی کون سی مزید الفضل ماشاءاللہ اور بلے ساتھی چلے میں تو بڑا مجمع کھڑا ہو جانا چاہیے چلے میں اچھا ماشاءاللہ اللہ تلہ آسان کرے خبول کرے اور بلے ساتھی جی کیا وہاں دارا فیقس تھا اللہ چاندے میں اللہ تلہ آسان کرے خبول کرے اور جی ساتھی بلے یہ پورا مجمع ارادہ کرتا کھڑا نہیں کرتا ارادہ کرتے انشاءاللہ یوں بلو ارادہ کرنے کو بلتے جانے مسئلے مجمع بڑا یکتی مجمع اللہ نے آپ کو بہت صلاح یعنی اگر اللہ دن کی میند میں اگر لگ جائے جیسے ہمتا چاہتے ہیں تو آپ سے اللہ آپ ہدایے 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 موت کے بعد آپ کو بہت بڑے مجمع کو چھوڑو دنیا سے جب کتنے لوگوں کو ہدایتیں ملی ہوگی بھائی اپنے گھروں کے اندر کھلے دیکھیں کھلے ان کا قرآن سنیں تو رنائے بہت ضرورت ہے جی ایوار سے پچی سوگر اقصال ہے کوئی چلدے کی جماعت ہے اللہ تنہا سان کرے قبول کرے ماشاءاللہ جی اور امید جی بلستہ کی بھی سبت جماعت اللہ تنہا سان کرے قبول کرے ماشاءاللہ آپ تو تیار کاس ہے خیضرہ حل کا نام عبدالرحمن اور بلے ساتھی بے ہمارا پورا مجمع ارادہ کر انشاءاللہ اللہ کی دن کی محنت کریں گے کہو انشاءاللہ اور اپنے گھر پر جا کر بھی اپنی علاقے خلقے میں جا کر بھی ہم دین کی محنت کو مکمل کر کے اپنی منجید سے چار چامل کی بے پر ساتھی بیٹے بیوہ ہو جائے گے اب وہ در عمی اللہ باکر اپنی باکر اپنی 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 باکر اپنی باکر سامنے اللہ 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 کی وجود میں آنے کا ذریعہ بنا ان کے خاندانوں میں جواب پیدا فرماؤں یا اس جو پیدا فرماؤں یا اس جا پیدا فرماؤں جواب پیدا فرماؤں قلی عمت کی قلیتگائی خیادر فرماؤں عمت حالات کی گزر رہی ہے ہر والعدالی پوری امت کی پوری پوری مقبرت فرما پوری امت کے مناہوں محا فرما یرد کے آقا جن خیر کے دوائے ماغی ہیں ہم بیترہ سامن خیر کا سوال کرتے خیر مقدر فرما یعنی شروع سے پناہ ماغی ہیں ہم بیترہ سے پناہ ماغتے مالا بیترہ نسیف فرما ہماری دماغوں پر فضل و طرق سے یار حبید محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قیدو میں اللہ علیہ وسلم قیدو میں